مصر کے ایک ہسپتال میں ایک مریض تھا مریض کچھ یوں تھا اس کو حادثہ ہوا کیا حادثہ ہوا وہ احرام مصر سر کرنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جو احرام ہے مصر کا اس کی چوٹی تک جانوں گا لوگ کیٹو کی چوٹییں تھکتے ہیں جہاں زندگی کی اخیر ہوتی ہے پر بندہ گرے تو پتہ ہی نہیں چلتا جو یہاں بندہ گرے تو پتہ تو چل جائے گا یہ اس کے ڈیڈ باڈی ہے وہ آیا وہ پچھلا وہاں سے دنیا کی عجوبی میں سے کا عجوبہ ہے اتنے بڑے تنوں کے پتھر اٹھائے کیسے لگائے کیسے رکھے کیسے یہ بھی کائنات کا نظام ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اس کی بڑی تحقیق کی اپنے طور پر ابھی میری تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوئی نہیں سکتی اللہ کا علم اللہ یہ انہیں میری مکمل کیسے ہو سکتی میری تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہواوں کو کنٹرول کیا تھا ہواوں ہواوں کو جو کنٹرول کیا نا ہوا یہ بتائیں جہاز کو ہوا اڑاتی ہے پیٹرول اڑاتا ہے پیٹرول تو وہ وائکم بناتا ہے نا وہ نظام دیتا ہے دوسرے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں زمین سے اوپر اٹھانے تک کنٹرول کا ہوتا ہے اوگا اوپر ہوا کا نظام ہے اور انوکھا نظام ہے اتنے بڑے جہاز تو ہیں جن کے اندر فوجے بھی ہیں اور ٹینک بھی ہیں اور پھر جہاز بھی ہیں اور جہاز بھی اڑ رہا ہے دنیا میں ایسے بڑے بڑے جہاز وجود میں آگئے ہیں جن کے اندر فوجے بھی ہیں ٹینک بھی ہیں ٹرک بھی ہیں پوری یونٹ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جہاز بھی ہیں ہیلیکاپٹر بھی ہیں اور جہاز ایک بیڑا ہے اور جہاز اڑا جا رہا ہے وہاں مولا تیری طاقت ہواوں کی طاقت بڑی طاقتور ہے ہواوں کا کوئی ویکم ایسا کو نظام بنایا تھا ایسا کو نظام بنایا ہے اور ہے ایسا نظام ہے جو ہواوں کا ایسا نظام ہے میں وہ زن گیا تو ٹرانسپارمر نیچے گرا ہوا میں نے کہا کیا حال ہے خیریت ہے کوئی دس بارہ سال کے بعد ملاقات ہو میں نے کہا آپ کا چہرہ جو ہے میں بھول گیا ہوں تم عاشق پپو ہے ہاں ہاں میں نے کہا اچھا یہ کیسے گرا ہیں کھمبے ٹیڑے ہوئے پڑے کہلے کوئی ہوا کا بگولہ آیا تھا اس کو گرا کے چلا گیا میں حیران کرنا تھا ہوا کا یہ جو ہوا کے بگولوں کا طفان آتا ہے گاڑیاں مینار بلنگ پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا کے یوں پینک دیتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے خیر میں بات کر رہا تھا اس کے اس سیاہ کے توریسٹ کے گورا تھا وہ گرا اور زخمی ہو گیا اس کا بہت علاج کیا آپریشن کیا انفیکشن ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہر زندگی تری ایک تنگ چھوٹی رہے گی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اس نے اس نے کہا جے مجھے موقع دیا جائے میں اپنے گورے ڈاکٹر بلاتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلایا انہوں نے چیک کیا علاج کیا ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بعد انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ کوئی اس کا علاج ممکن نہیں انہوں نے کہا آپ ہم اسی زخم کو یہیں بھرنے کا موقع دیتے ہیں ہیل ہو جائے اور ٹانگ چھوٹی ہو جائے اب آپ سن بتا نہیں اس نے کہاں پڑھا تھا کہاں سونا تھا اچانک کہنے لگا کہ میری ایک چاہت ہے آپ کا ملک مسلمانوں کا ہے مجھے کہی سے زمزم مل سکتا ہے اللہ سبحان مجھے کہی زمزم مل سکتا ہے انہوں نے ہاں مل جائے گا زمزم انہوں نے مجھے مجھے زمزم دے دے اور میرا زخم آپ نہ صحیح کریں میرا زخم صحیح زمزم کرے گا انہوں نے زمزم لا کے دیا تھوڑا سا زمزم تھا اس نے کیا کیا کوئی بڑی پانی کی بوتل لیکن اس کے اندر وہ زمزم ڈالا اور ہر گھونٹ زمزم پینے کے بعد ایسے آسمان پر دیرتا تھا اس کے پاس سچ زمزم پینے کی دعا نہیں تھی پھر نیک ذک تھا میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی میں رب قابع کی قسم کہہ رہا ہوں اس کے پاس رمزم زمزم پینے کی دعا نہیں تھی یہ زمزم پینے کی دعا نہیں تھی اس کے پاس زمزم کا رب تھا تھا وہ اسلم پر رب تو سب کا ہے نا رب تو سب کا ہے نا مسیحوں ایک گھونٹ پیتا اور اسے دیکھتا اور بعد میں اس نے خود بتایا سہت یاد ہونے کے بعد میں گھونٹ پیتا تھا اور اسے دیکھتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ تو ہے اور تو میرے عیسیٰ کا رب ہے ہاں تو میرے یسو کا مسیح کا رب ہے اور تو مجھے شفاہ دے میں معذوری کی اور لنگڑہ ہٹ کی زندگی نہیں چاہتا جس طرح منٹو نے مجھے صحیح سالم پیدا کی ہے نا اور مجھے دل ایک اور صحیح پیدا کی ہے مولا میں بہت زندگی چاہتا مس میں پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ میں جام ہے زمزم کا پھر تیرے ہاتھوں کے اندر یقین نہیں ہے دوسرے لمحوں میں ہاتھ تو مضبوط ہیں لیکن دل کے اندر کی بھی یقینی کپ کپ ہٹار ہے غیر مضبوط ہے میرا رب چاہے تجھے مل جائے گا لیکن ترتیب نہیں ہے ملنے کی میرا رب چاہے تجھے مل جائے گا اللہ چاہے اللہ ہر حال میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیوں جی دے سکتا ہی نہیں دے سکتا اللہ چاہے تو مل جائے پر بظاہر کوئی اسباب ملنے کے نظر نہیں آرہا بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ملنے کے کہ تجھے اسباب تک نظر آ جائے اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد زخم کی مرم پٹی ہوتی رہی اور انہوں نے کہا کہ زخم کچھ ایسے انداز سے بھر رہا ہے کہ اس کا جو خلاف کتنے انچ کا مجھے یہ یاد نہیں جس سے کتنے انچ ٹانگ چھوٹی ہو جائے گی وہ وقت ہوں اس کا پورا ہو جائے گا اور اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ صحت یابی سے باہر نکلا اور صحت یابی سے باہر نکلنے کے بعد اس نے یہ ایک آرٹیکل لکھا اور مضمون لکھا کہ میں نے زمزم سے شفا کیسے پائی یا دوسرے لفظوں میں میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں زمزم سے شفا یابی کا انواز انوکھا راز میں نے کل صبح کیا کیا صبح اٹھتے ہی نہ میں گھر سے نکلا تو میں نیٹ والوں کے پاس آکے بیٹھ گیا میں کہا یہ لپ کے نہ ڈال دو نیٹ پہ ذرا تندرستی اور فٹنس کے نو راز پانا چاہتے ہیں نو راز ہے نا پڑھا کس نے پڑھا یہ اب آپ کہیں گے بتا بھی سی کیوں بتاؤں پہلے تو پوچھوں گا آپ سے میں نے آج بس اچھا بچے بجے میں نے کہا کتنے لوگوں نے اب تک اس کو دیکھ لیا کل جز لے کر آج صبح اچھا بچے بجے بل کہنے لگے پانچ لاک نبی ہزار لوگوں پانچ لاک اب زیادہ ہو گئے ہوں گے آج رات اور زیادہ ہوں گے کہ رات کو امت زیادہ بیٹھتی ہے اور راز ہے نا بس ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے نہ پیسے لگے نہ ہینگ لگے نہ پیٹھکی رنگ بڑا چوکہ آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا اور انگرے سیپ ہو گئے اور پھر وہ اوپر جڑنے کا فیصلہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ اب میں وہ غلطی نہیں کروں گا جس غلطی سے میرا پاؤں فیصلہ تھا اور واقعی اس نے وہ چوٹی پہ چڑھ کے دکھایا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی زخم ہو گیا تھا ادھر گیا تھا وہاں سے لڑکتا وہاں نیچے آیا تھا پتھروں سے اور میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی پھر لوگوں دیکھو مجھے اگر شفا دی ہے تو زمزم لیتی ہے